پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور مذاکراتی ٹیم کے رکم معظم بٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پی پارلیمنٹرینس نے ہماری ساری شرائط مانی ہم جلد بازی نہ کرتے تو مخصوص نشستیں بھی مل جاتے معظم بٹ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پی سے کہا چیئرمین اور وائس چیئرمین کا عہدہ ہمیں دیا جائے اور اگزیکیٹیو کاؤنسل میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی انہوں نے بتایا کہ مذاکرات پر عمل درامد ہوا جس کے بعد پرویز خٹک نے استیفہ دے دیا اس کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں کی امیدوار خواتین اکیت ہوئیں اور استیفہ دے دی ان کا کہنا تھا کہ ذرا صبر کر لیا جاتا تو پارلیمنٹرینس پارٹی بھی اپنے ہاتھ میں ہوتی صبر کیا جاتا تو مخصوص نشستیں بھی ہمیں مل جاتی معظم بٹ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹرینس نے شرائط مانے بلکہ کھلے دل سے مانے بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرینس کے ساتھ اتحاد پر اتفاق کی بات کی اسد قیسر، علی امین گنڈاپور اور حبیب اور اکزائی کے ساتھ مشاورت ہوئی انہوں نے کہا کہ شاداب جعفری اور حامد خان نے مشاورت کی اور پارلیمنٹرینس سے مذاکرات کو آگے بڑھایا جلد بازی نہ کی جاتی تو نتیجہ اس سب کے برقص ہوتا جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ان کا شکریہ لیکن وہ پارلیمنٹرینس پارٹی نہیں تھی جاپان کے مرکزی بینک نے سترہ سالوں میں پہلی مرتبہ شراصود میں اضافہ کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بینک آف جاپان نے شراصود منفی صفر اشاریہ ایک فیصد سے بڑھا کر صفر سے صفر اشاریہ ایک فیصد کے درمیان کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جاپان نے قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے شراصود میں اس اضافے کے بعد دنیا میں اب کوئی ایسا مرک نہیں بچا جہاں شراصود منفی میں ہو منفی شراصود کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو بینکوں میں پیسہ رکھنے کے لیے بینکوں کو ادائیگی کرنا ہوتی ہے ممالک کی جانب سے منفی شراصود کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو کم سے کم پیسہ بینکوں میں رکھنے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے روامہ کے اغز میں جاپان کی بڑی کمپنیوں نے تنخواہوں میں پانچ اشاریہ دو آٹھ فیصد اضافے کا اعلان کیا تھا جو کہ گزشتہ تین دہائیوں کے دوران ہونے والا سب سے بڑا اضافہ جاپان میں اشیاء کی قیمتوں میں معمولی اضافے کی وجہ سے ایک ہزار نو سو نوے کی دہائی کے اواخر سے تنخواہوں میں قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا تھا وزیر آزم شہباز شریف نے ورڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ دو ہزار تئیس میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر جیولین تھرور ارشد ندیم کو پچیس لاکھ روپے انعام دے دیا ارشد ندیم نے وزیر آزم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کی اس موقع پر وزیر آزم نے کہا کہ کم وسائل ہونے کے باوجود ورڈ چیمپینشپ میں چاندی کا تمغہ جیتنا قابل فخر ہے وزیر آزم نے ارشد ندیم سے کہا کہ اب کی محنت اور لگن نوجوانوں کے لیے مشل راہ ہے جیولین تھرور کے کھیل کی ترویج کے لیے ارشد ندیم کی خدمات قابل قدر ہیں پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے اسے نکھارنے کی ضرورت ہے وزیر آزم نے ارشد ندیم کے آبائی علاقے میں زیر تعمیر سپورٹس کمپلکس کا کام تیز تر کرنے کی ہدایت کی موسیقی